اسلام علیکم آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ ٹیکنیکل انیلسز پہ یہ ہماری سیکنڈ ویڈیو ہے اور جو لوگ ہمارے گروپ میں مجود ہیں آہ آرم پی ایس ایکس گروپ تو ان لوگوں اسلام علیکم کے لئے یہ سپیشل ویڈیو ہے اور اس میں انشاءاللہ بہت سی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ مارکیٹ کی ٹیکنیکل انیلسز کیسے کر سکتے ہیں اور آپ تھری ٹو ون ریسک ٹو ریوارڈ ریشو جو ہے وہ کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو سٹاک سکرینر ہے اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ سیکھیں گے اور آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے جو ہم نے سیکٹر وائز انویسٹمنٹ ڈیوائیڈ کر کے اس کو استعمال کرنا ہے وہ آپ کیسے کریں گے ہمارا پانچ لائنز کا فارمولا کیا ہے فور زون کون سے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کس طرح سے پانچ لائنیں ڈرہ کر کے چار زون بناتے ہیں اور ان میں سے نیچے والا زون جو ہے وہ بائے زون کیسے بنتا ہے اور اوپر والا زون جو ہے وہ سیل زون کیسے بنتا ہے ری انٹری زون ٹو کون سا ہوتا ہے اور ری انٹری زون ون کون سا ہے پھر آپ نے فور ایگزمپل چار ہزار شیر خریدے ہیں تو ان میں سے ٹونٹی فائی پرسنٹ کہاں پہ آپ نے سیل کرنے ہیں نیکس ٹونٹی فائی پرسنٹ کہاں پہ سیل کرنے ہیں اور اس کے بعد جو تیسری دفعہ آپ نے سیل کرنے ہیں وہ جو ٹیک پروفٹ تھرڈ ٹائم ہوگا وہ کہاں پہ آپ نے ایٹی پرسنٹ پہ اور کس طرح سے سیل کرنے ہیں پھر آپ نے اپنا جو ریمیننگ 25% ہے اس کو کیسے ہولڈ کرنا ہے تو یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سکرین کے اوپر بتائی جائیں گے آج کی ویڈیو کو آپ نے ایک بار نہیں دو بار دیکھنا ہے پھر تین بار دیکھنا اور اس کو اینڈ تک آپ نے پوری ڈیٹیل سے دیکھنا ہے مجھے پتہ آپ لوگوں کا ٹائم بہت قیمت ہے لیکن یہ میری زندگی کا اٹھارہ سال کا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کو اٹھارہ سال کا ایکسپیرینس جسٹ ون آر میں یا ایک گھنٹے کے اندر سپوز کریں ہم بتا رہے ہیں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آپ کی زندگی میں آ رہی ہوں اور میں پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں پاکستان سٹاک ایکچینج گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دی اوئے واتس اپ گروپ پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کا پاکستان سٹاک ایکچینج گروپ جوائن کرنا چاہتا ہوں میں بھی سٹاک ایکچینج میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے ریجسٹر گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج کی اس ویڈیو کو جو ہمارے میمبرز ہیں جو میمبرز نہیں ہیں وہ سارے غور سے دیکھیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا چلتے ہیں سکرین کی طرف آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹیکنیکل انیلسز کس طرح سے ہم کریں گے کسی بھی چیز کے تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو یہ شو کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں دو طرح کی کینڈلز ہیں ایک ہے ریڈ کینڈل اور ایک ہے گرین کینڈل جو ریڈ کینڈل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیرش کینڈل یعنی کہ جب پرائس نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے مارکٹ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو ریڈ کینڈل بن رہی ہوتی ہے اور جب پرائس اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور مارکٹ رائز کر رہی ہوتی ہے تو گرین کینڈل بن رہی ہوتی ہے اگر کینڈل کو ہم دیکھیں تو یہ جو اس کی ٹاپ ہوتی ہے کینڈل کی اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ہائیس پرائس ہے جیسے مثلا یہ گرین کینڈل میں یہ ہائیس پرائس اوپر چلی گئی ٹاپ اور لویسٹ پرائس جو ہوتی ہے وہ اس کا بوٹم ہوتا ہے اور گرین میں ہم اس کو بولتے ہیں اوپن نیچے والی سائٹ کو کلوز جو ہوتا ہے یہ اوپر جو باڈی کا ہوتا ہے اس کو تو یہ جو سالیڈ حصہ ہے کینڈل کا جو بھرا ہوا سالیڈ حصہ ہے اس کو باڈی آف کینڈل کہتے ہیں اور اوپر اور نیچے یہ جو لائن نظر آ رہی ہے اس کو ٹیل کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ جو گرین کینڈل ہے یہ شو کرتی ہے کہ مارکیٹ رائز کر رہی ہے اور ریڈ کینڈل ہے وہ شو کرتی ہے کہ مارکیٹ فال کر رہی ہے دو قسم کی کینڈل ہوتی ہے یا تو ریڈ بنیں گی یا گرین بنیں گی ہائی پرائس اور لو پرائس کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا اب یہاں پر میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو پہلے جو ہم نے مارکیٹ انیلسز کیے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز اس کے لئے میں نے یہ گراف اور یہ ساری صورتحال اوپن کی کہ آپ نے اس پوری رینج کو رینج کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو ٹوٹل آ رہا ہے پرائس کی فلیکشویشن ٹوٹل پرائس اس کو رینج کہتے ہیں تو اس پوری رینج کو جو ہے نا ہم نے پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ٹوٹل آپ دیکھیں پانچ لائنیں ہم نے یہاں پہ ڈرا کرنی ہے تو آپ اسے فائیو لائن پرنسپل کہہ لیں فائیو لائن فارمولا کہہ لیں اپنے آپ کو یاد رکھنے کے لئے ایک لائن آپ نے اوپر ڈرا کرنی اور ایک لائن آپ نے اس کے باٹم پہ ڈرا کرنی یہ آپ نے دو لائنیں ڈرا کرنی اب اپنے تیسری لائن جو ہے اس کے سینٹر میں ڈرا کرنی ہے جہاں پر آپ کا آل مول سینٹر بن رہا ہے تیسری لائن آپ نے ڈرا کرنی تین لائنیں اب دو لائنیں آپ کے رہ گئے ہیں اب ایک لائن ان کے سینٹر میں آپ نے ڈرا کر دینی ٹھیک ہے اور ایک لائن جو ہے ان کے سینٹر میں ٹوٹل پانچ لائنیں آپ نے ڈرا کی ہیں اور ان پانچ لائنوں کے اندر آپ کے پاس چار جو ہیں ڈیفرنٹ جو ہے سپیسز یا زونز بن گئے اگر یہ جو آپ کہہ لیں نیچے والی لائن اور اس لائن کے درمیان جو حصہ بنا ہے اسے میں نام دے دوں بائے زون کا اسے میں نام دے دوں بائے زون کا اور یہ جو اوپر والی لائن اور اس سے نیچے والی لائن کے درمیان حصہ بنا ہے اس کو میں نام دے دوں سیل زون کا تو ہمارے پاس دو جو ہیں وہ زون بن گئے ایک یہاں پہ بن گیا ہے آپ دیکھ لیں کہ سیل زون ٹھیک ہو گیا یہ اوپر والا جو ہے اور ایک جو ہمارے پاس یہاں پہ بن گیا ہے اس کو میں نے نام دے دیا بائے زون کا I hope کہ آپ کو یہاں تک میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے ایک لائن اوپر ڈرا کی تھی ٹاپ پہ اور ایک لائن ہم نے باٹم پہ ڈرا کی اس کے بعد ہم نے لائن ڈرا کی سینٹر میں اب اس کے بعد ہم نے یہ درمیان میں ایک لائن ڈرا کر دی اور ایک اس کے درمیان میں اور اس طرح سے پانچ لائنیں ہم نے ڈرا کی ان پانچ لائنوں کے اندر پوری رینج آ جاتی ہے مارکیٹ کی اور ان پانچ لائنوں کے اندر چار ڈیفرنٹ زون بنے تو ان چار زون میں سے جو نیچے والا زون ہے اس کو ہم نے نام دے دیا ہے بائے زون کا اور جو اوپر والا زون ہے اس کو ہم نے نام دے دیا ہے سیل زون کا ٹھیک ہو گیا جب بھی پرائیس سے اس زون میں آئے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیل صورتحال ہے اور جیسے کسی بھی چیز کی سیل لگتی ہے آپ نے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پہ آپ سیل لگ گئی ہے تو آپ نے ہیوی بائنگ کرنی یعنی کہ میکشیمم جتنا آپ بائے کر سکتے ہیں آپ نے ہیوی بائنگ کرنی اس زون میں اور جب بھی پرائیس سے اس رینج میں پہنچے گی تو آپ نے جو میکشیمم سیل کر دینی ہے آپ کے پاس جو موجود ہوں شیئرز ہوں یا کوئی بھی مارکیٹ ہو تو آپ نے میکشیمم اس کے جو حصہ ہے وہ سیل کر دینا ہے اگر میں اس کو مزید ایکسپلین کرو تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر آپ ایٹی پرسنٹ تک جو حصہ ہے اس کا وہ سیل کر دیں ٹھیک ہے اور پروفٹ ٹیکنگ آپ کر لیں آپ نے سیمپل سی جو باتیں میں نے کی ہیں نا ان باتوں کو اپنے ذہن میں دورانا ہے اور انہی چیزوں کو آپ نے سمجھنا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو پہلے کچھ نہیں پتا اگر آپ کو بہت پتا ہے تو اس کے باوجود آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ آپ بچے ہیں اور آپ کو بالکل نہیں پتا جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ بائے زون ہے اور جب بھی پرائیس اس زون کے اندر آئے گی جب جب تو آپ نے اس میں ہیوی بائنگ کرنی اور جب بھی پرائیس اس سیل زون کے اوپر جائے گی ادھر اس زون کے اندر آئے گی تو تب آپ نے میکسیمم جو حصہ آپ کے پاس موجود ہو وہ سیل کر دینا ہے اور اس کا ایٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ تک ہمیشہ رکھتے ہیں یہ سٹرائٹیجیز مختلف ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے گی یہاں تک جو میں نے ابھی بات کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے آپ صرف جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ میک شور کریں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے پانچ لائن ایڈرا کی چار زون بنائے چاروں زونز میں سے ایک زون ہم نے رکھا بائے زون اور ایک ہمارا بن گیا ہے سیل زون جب بھی پرائیس بائے زون میں آتی ہے ہم نے میکسیمم بائن کرنی ہے جتنا ہو سکتا ہے ہمارا جو ہم نے اس کے لیے کیپیٹل ڈیزائن کیا ہوا ہے اور جب بھی پرائیس جو سیل زون میں جاتی ہے تو ہم نے میکسیمم سیل کر دینا ہے ایٹی پرسنٹ اگر ٹونٹی ہم نے رکھنا ہوتا ہے یہاں تک باہر ایک بات کلیر ہوگی اب اگلی بات ہم کرتے ہیں جب پرائیس ان دو زون کے اندر آئے گی تو ان دونوں زونز کو ہم نام دیتے ہیں ری اینٹری زونز کیا نام دیتے ہیں ری اینٹری زونز جب بھی پرائیس یہاں پر آئے گی تو اس کو آپ ری اینٹری زون دو کہہ لیں اور نیچے والا جو ہے اس کو آپ ری اینٹری زون ون کہہ لیں اس کو کہہ ری اینٹری زون ون اکی ٹھیک ہو گیا جب بھی پرائیس ری اینٹری زون ون میں آئے گی تو آپ نے جتنا حصہ سیل کیا ہوگا وہ دوبارہ سے پرچیز کر لینا اب میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں آپ فرض کریں کہ آپ نے یہاں پر شروع میں فار اگزیمپل آپ نے یہاں پر چار ہزار شیئر خریدے تھے چار ہزار شیئر آپ نے بائے کیا تھے کلیر ہوگی ہے بار جب پرائس آپ کی یہاں پر پہنچی ہے پہلے اس کے 50% ہم اس کو کہتے ہیں تو آپ یہ کہلیں کہ جب پرائس 30% تک پہنچ جاتی ہے یہاں پر almost اس کو 50% ہم نے کہا تو 30% آپ اس کو لے لیں تو آپ نے first اس کا جو ہے 25% جو شیئر ہیں وہ سیل کر لینے آپ نے 25% تو almost وہ بنتے ہیں ایک ہزار شیئرز 25% ایک ہزار بنیں گے چار ہزار کے تو وہ آپ نے سیل کر دیئے جب کہاں پر پہنچا ہے جب 30% پروفٹ ہمیں مل رہا تھا 30% پروفٹ پہ ہم نے 25% شیئر جو ہے وہ سیل کر دیا اس پوائنٹ پہ اب اس کے بعد کیا کیا ہم نے جیسے ہی پرائس یہ پہنچی ہے 50% پہ تو جو ریمیننگ 25% اور تھے ان چار چار اس سے ہم نے کیا تھا تو وہ بھی 25% ہم نے سیل کر دیئے ایک ہزار پھر ہم نے سیل کر دیا ٹھیک ہے جب ہمیں 50% پروفٹ مل رہا تھا اوکے 50% سے آپ اندازہ کر لیں 60% کے درمیان جب بھی آپ کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے تو اس رینج کے اندر آپ نے شیئر کو سیل کر دینا ہے باقی بھی جو ہے تو آلموس وہ کتنے ایک ہزار پھر آپ سیل کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس باقی جو شیئر بچیں گے وہ دو ہزار بچیں گے ٹھیک ہو گیا اب جب یہ پرائس دوبارہ اس لیول پہ آگی 80% پہ چلی گئے جب پرائس کتنے پہ 80% پہ تو آپ نے کیا کیا ہے 80% پہ جب پرائس آگئی ہے تو آپ نے جو ریمیننگ 25% تھے وہ بھی سیل کر دی 80% پرائس پہ آپ نے کیا کیا جو ریمیننگ 25% تھے آپ کے پاس ایک اور 25% وہ بھی آپ نے سیل کر دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہے ایک ہزار پھر آپ نے بیج دیا اب آپ کے پاس فائنلی کتنا بچا ہے صرف ایک ہزار شیئر بچا ہے کتنا بچا ہے ایک ہزار اس کو آپ نے سیل نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ آپ رکھیں گے اپنے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کہا آپ کو 80% پہ آپ نے 25% سیل کر دی اور جب آپ نے سیل کیے تو آپ کے پاس صرف ایک ہزار شیئر بچے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اب اگر آپ کیلکولیشن کریں تو آپ نے 30% پروفٹ یہاں پہ لے لیا تھا 50% آپ نے یہاں پہ لے لیا تھا 80% ہو گیا اور 80% آپ نے یہاں پہ لے لیا ہے ٹھیک ہے تو ان سارے پروفٹ کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارا کتنا پروفٹ بن جاتا ہے 30 80 اور 50 almost 100 something وہ بن جاتا ہے لیکن اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو 80% ہے وہ ایک ہزار کے اوپر ہم نے گین کیا اور یہ جو 50% ہے یہ بھی ایک ہزار پہ کیا ہے اور 30% تو ہم دے رہا ہوں بہت زیادہ calculation میں نہ جائیں کہ سیمپل سی بات ہوتی ہے کہ یہاں اس 80% آنے تک ہمارا جو investment ہوتی ہے وہ ہم 100% total investment 100% recover کر چکے ہوتے ہیں 100% جو ہے total ہماری investment اور some time more than 100% تو آپ کم سے کم بھی کہہ لیں کہ آپ نے 100% جو ہے وہ اپنی return of investment لے لیا 100% r o i آپ کو مل چکا ہے اس point اب آپ کے پاس یہ جو ایک ہزار shares ہیں یہ منافع ہے آپ کا یہ منافع ہے آپ کا اب آپ نے ان shares کو 8 سال کے لیے بھول جانا ہے 5 سال کے لیے بھول جانا ہے کیا آپ کے پاس ہے ہمیشہ آپ نے اپنی investment جو ہوتی ہے وہ جب بھی آپ کو موقع ملے اپنی investment نکال لینی ہے اور market کا پیسہ جو آپ کو منافع ہے اسے long term کے لیے invest کیے رکھنا ہے یہ چیز یہ جو ایک ہزار share ہے یہ 10 سال بعد 20 سال بعد آپ کو لاکھوں روپیہ دے رہا ہوگا منافع میں اور ہر ایک market میں آپ یہی cycle دوراتے جاتے آپ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ maximum level پہ مل رہی ہوتی ہے تو maximum buying کرتے اور پھر آپ اس کے تین stages میں اس کی selling کرتے اس کو take profit one کہتے tp1 اور دوسرے point پہ جب ہم نے sell کی اس کو tp2 take profit 2 اور تیسرے point پہ جب ہم نے کیا تو اس کو tp3 بولتے ہیں take profit 3 اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے heavy buying کی zone buy zone کے اندر اور آپ اپنا maximum profit recover کر چکے ہیں sell zone کے اندر سب سے پہلی بات تو آپ کو سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں وہ لوگ جو sell zone میں buying کرتے ہیں میں اس بات کو repeat کروں گا وہ لوگ جو sell zone میں buying کرتے ہیں وہ ہی ہمیشہ نقصان کرتے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی signal بیچنے والے لوگ ہیں جتنے بھی brokers آپ کو hint دے رہے ہوتے ہیں جو free میں master بنے ہوئے ہیں teacher بنے ہوئے ہیں professor بنے ہوئے ہیں اور آپ کو free میں signal دے رہے ہیں اور free میں کہہ رہے ہیں یہ market خرید لو یہ بیچ دو جب کوئی market اس sell zone میں آتی ہے تو انہیں کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے کہ share خرید دے تو اس لیے وہ آپ کو یہاں پہ buy کا signal دے رہے ہوتے اس zone کے اندر اب اگر آپ مارکیٹ کے technical analysis کا نہیں پتا مارکیٹ کی conditions کا نہیں پتا مارکیٹ کو analyze کرنا نہیں آتا اور آپ کے پاس نہ کوئی strategy ہے نہ کوئی plan ہے تو آپ صرف ان کے کہنے پہ جب یہاں پہ buying کر لیتے ہیں تو اب جب آپ نے یہاں پہ buying کر لی تو اب یہ مارکیٹ نیچے ہی جانا ہے اور پھر یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا تو loss ہو گیا کیونکہ مارکیٹ نے یہاں sell zone کے بعد نیچے ہی جانا ہوتا ہے almost 50% وہ نیچے retracement کرتی ہے اور 50% کے بعد واپس بڑھنا شروع ہوتی ہے تو اسی میں اس کو سمجھ لیں کہ ایک سال لگ سکتا ہے سم ٹائم ڈیرھ سال لگ سکتا جس ان کے سم گندا ہے وہ تو پھر رو رو کے سب کو بتائے گا کہ میرا تو لاکھ روپے گا میں تو ڈوب گیا سٹاک ایکچینج نے تو مجھے لوٹ لیا لیکن وہ سٹاک ایکچینج نے تو نہیں لوٹا لوٹ نے والا آپ کا بھائی بروکر ہے آپ کا دوست ہے آپ کا ساتھی ہے آپ کا خیر خواہ ہے جس نے آپ کو فری میں سگنل دیئے تھے یعنی کہ جو فری میں مشورہ دیتا ہے وہ صرف تباہ ہونے کا مشورہ دیتا ہے اور یہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم اندہ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ ہمیں ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ بجائے میں آپ کو مچھلی پکڑ نہ سکھاؤ جیسے انگلیش میں کہا جاتا ہے it is better to teach how to fish rather than give them a fish یعنی ان کو fish دینے سے بہتر ہے کہ پڑھاؤ یا سکھاؤ کہ fishing کیسے کی جائے آپ مچھلی پکڑ کیسے سکتے ہیں جب مچھلی کیسے پکڑ سکتے ہیں تو آپ ہزار بار پکڑ ساری زندگی پکڑ اب ہمیشہ پکڑ کے کھاتے رہو گے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سکھانا ہے کہ آپ نے مچھلی کیسے پکڑ لیا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ کوشش کی آپ کو سمجھانے کی سب سے نیچے والا زون ہوتا ہے اس کو بائے زون کہتے اور اس میں جب بھی پرائیس آئے آپ نے اس زون کے اندر ہیوی بائنگ کرنا ہوتی ہے اور جب بھی پرائیس سیل زون میں جائے آپ نے میکسیمم سیل کر دینا ہوتا ہے اور صرف تھوڑا سا حصہ اپنے پاس آئے تو اس میں خرید دیں اگر نہیں ویٹ کر جاتے تو میکسیمم آپ اس میں بائنگ کریں پھر بھی آپ کم سے کم تین حصہ اپنی بائنگ کے کریں اگر آپ نے ایک لاکھ روپے انویسٹ کرنا ہے تو آپ یہ اس کے چار حصہ بنا لیں اور ایک بائنگ آپ یہاں پہ کہ سارے پیسے کی بائنگ آپ نے اس زون میں کر لیں تو کبھی بھی اپنی پوری طاقت یا میکسیمم بائنگ نہ کیا کریں ہمیشہ مارکیٹ کو ویٹ کیا کریں اور پھر بھی اپنی طاقت کا پچیس سے تیس یا چالیس پرسنٹ بھلکہ پچاس پرسنٹ سیو رکھا کریں ٹھیک ہے تاکہ اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے بھی جاتی تو آپ اس زون میں آ کر میکسیمم بائنگ کر دیں بائنگ زون کرنا سیل زون 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 بنانا مارکیٹ رینج کو سمجھ اور ہمیں شیئرز کو کس طرح سے بائنگ کرنا اور کہاں پہ سیل کرنا چاہیے کہاں پہ بائنگ کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے بہت کچھ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی کوشش کریں گے اس کو دو بار دیکھیں اس ویڈیو کو تاکہ آپ کو پوائنٹ سمجھ نہیں آئے وہ آئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ ایک لیدہ دیفرنٹ فیلڈ ہے اس کو سمجھ نے کے لیے مائنڈ کو اس پر چلنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج آپ نے کچھ سیکھا ہے تو آنے والے ایک سال کے اندر انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ جائیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میرا پیار آپ کے ساتھ ہے میرے لیے دعا کریں اور آپ محنت کریں جتنا ممکن ہو محنت کریں اور محنت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف بڑھیں کوشش یہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ فوکس کر کے اپنی ایڈوکیشن کو اور اپنے جو ہے اس نالج کو بڑھا سکیں بہت شکریہ اسلام علیکم ویلکم ٹو دی سکرین اچھا آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ آپ سٹاک سکرینر کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور 3 into 1 جو ریشو ہوتی ہے 3 to 1 ریشو ریسک to ریوارڈ ریشو یہ آپ کس طرح سے کمپنیز کی ریسرچ کرتے ہیں انیلائیز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی انیویسمنٹ کو کی طرح سے ڈیوائیڈ کر کے مختلف لیولز پہ آپ نے انٹوی کرنا ہوگی ٹھیک ہے تو آج ہم ان ساری چیز پہ ڈیسکس کریں گے میں گوگل سے اس لئے آپ کے ساتھ شروع کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کس طرح سے جانا ہے اور یہ جو سائٹ ہے dps.psx.com.pk جب آپ اس سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر مارکیٹ ناک سکینر پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھ ہے کہ سیکٹر آپ نے کون سا لینا ہے جیسے ہم نے سیکٹر پہلا جو ہے جس پہ ہم آج کل فوکس کر رہے ہیں وہ آٹو موبائل اسمبلر سیکٹر ہے اس آٹو موبائل اسمبلر سیکٹر میں ہمارے پاس ٹوٹل تھا کہ یہ کمپنی کس ریشو کے حساب سے ایک سال میں پروفٹ دے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو کمپنی ہے جس کا نام ہے گنی آٹو موبائل یہ ایک سال میں 38% کا پروفٹ دے رہی ہے اس کے بعد یہ جو دیوان فارو کی موٹرز ہے یہ 62% کا پروفٹ دے رہی اور یہاں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ دیفالٹر کیوں آرہا ہے تو دیفالٹر کی انہوں نے بہت سے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے سٹاک ایکشینج کی وہ ابھی تک پوری نہیں کی ہوں گی اور سبمنٹ نہیں کرویا تو اس وجہ سے دیفالٹر سیگمنٹ میں ان کو ڈال دیا گیا ہوا ہے اور یہ جیسے جو میں ترائیں گے یہ سیگمنٹ پورا اس کو ختم کر دیا جائے گا اچھا نیکس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گندارہ انڈسٹری جو ہیں انہوں نے پروفٹ سب سے زیادہ دیا ایک سو تیتیس پرسنٹ کا پروفٹ دیا اور اس کے پرائس جو ہے شیئر کی وہ بھی مناسب ہی ہے اتنی زیادہ نہیں اس لئے میں آپ کہ گاڑیوں کی شیئر ہیں جیسے 1122 کا ایک شیئر ہے اور یہ جو پانچ چار سو ٹھوئن جا گا تو یہ نارمل ہے اس کے بعد جب ہم نے دیکھا سازگار انجین رنگ جو ہے اس ہنڈا ایٹلس کار نے دیا 86% اور یہ ہمارے پاس آگے انڈس موٹرز 22 اور ایم ٹی ایل 51 اور سو آگے جب ہم نے دیکھا تو سب سے اچھی جو کمپنیز ہمیں یہاں پہ دو نظر آرہی ہیں جنہوں نے اچھا پروفٹ دیا ہے ایک سال میں وہ غنی گندارہ انڈس ٹی ہیں ایک تو یہ آرہی یہ اس نے 183% پروفٹ دیا ہے ایک سال میں اور یہ بیٹر جا رہے اس کے شیئر کے پرائس بھی جو ہے وہ نارمل ہے اس کے بعد جو ہم نے دیکھا دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس آرہ ہے ہونڈا ایٹلس کارز ٹھیک ہو گیا یہ دو ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پچاس ہزار سے زیادہ ہو والیم تو اس میں یہ جو کمپنیز ہیں یہ نہیں آتی ٹھیک ہے ہم نے ایسی کمپنیز لینی ہے جب بھی ہم کسی بھی سیکٹر میں جائیں گے کہ 30 days میں جس کا پچاس ہزار سے زیادہ والیم ٹریڈ ہوا ٹھیک ہے 30 دنوں کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر کمپنیز ہم دیکھیں تو یہ تقریباً پانچ کمپنیز ہیں یہ تو ہماری کیٹیگری میں نہیں آرہی پچاس ہزار والی میں اس لئے پہلا تو فلٹر یہاں پہ ہم نے جو لگایا وہ اس فلٹر میں ہی فارغ ہوگی یہ بات کلیر ہوگی یہاں تک امید ہے آپ نے سیمپل جو تھم رول ذہن میں رکھنا ہے چارلیس یا پچاس ہزار سے زیادہ جو ہیں وہ جن کا شیئر ٹریڈ نہ ہوا ہو ان کمپنیز کو آپ نے ابھی ابھی ان میں انویسمنٹ نہ کریں جیسے جب آپ ایکسپرٹ ہیں مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ انٹیلیزنٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ذہین تو ماں نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا اور میں ہی ہوں دنیا کا نظام چل رہا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر سیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سوا سیر بھی پیدا کی ہے اور نظام میرے سے بھی ہزاروں گناہ لوگ اچھے موجود ہیں اور میرے سے بھی زیادہ ذہین لوگ موجود ہیں میں تو ایورج لوگوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم ذہین ہوں میں اپنے آپ کو کبھی اوور انٹیلیجنٹ یا ایکسرا انٹیلیجنٹ نہیں سمجھتا سادہ سمپل انسان سمجھتا ہوں اور میں جو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ مل کے ہم ایک ایسا سسٹم بنا سکیں کہ آپ لوگ جو ہے یہ ٹیم جو ہے ہماری کامیاب ٹیم ہو اور چل کے ہم آگے ہمارا اپنے ملک کا بھی فائدہ ہو اور ہماری قوم کا بھی فائدہ ہو چلیں آپ سمپل سی بات ذہن میں رکھیں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو میں آپ بتاتا ہوں آپ نے میرے سٹوڈن بن کے اس کو فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ کامیاب کرے گا دیکھیں پانچ کمپنیز تو فلٹر جنہوں نے ہمیں دیا تو یہ ساری کٹیگریز میں آتی ہیں اب 50% سے زیادہ میں ایک یہ آ رہی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے کمپنیز آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ یا تیرہ کمپنیز میں سے صرف چھے کمپنیز ہیں جن پہ ہم مزید ریسرچ کر سکتے ہیں جن کا والیم بھی زیادہ ہے اور جو پروفٹ مارجن بھی اچھا دے رہے ہیں تو یہاں تک میرے خیال میں میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب آپ کیا کریں کہ یہ سٹاک سکرینر جو ہے اس میں آپ پر پرسنٹیج چینج والا جو سیکٹر اس کو تھوڑا سا نیرو جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جیسے آپ نے 50% تھوڑا سا اوپر کیا تو یہ فلٹر ہوگی کمپنی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ صرف وہی کمپنی ہیں جو 50% سے زیادہ پروفٹ دے رہی ہیں یہ کتنی کمپنی ہیں یہ بن رہی ہیں ایک دو تین چار پانچ اور آپ نے دیکھا کہ ان کے شیئر بھی 50 ہزار سے زیادہ ہے تو اس لئے باقی کمپنی میں سے یہ جو ہے پانچ کمپنی فلٹر ہوگی میرے پیارے بھائی یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ آپ نے سکرینر کو دے رہی ہوں اب بارہ کمپنی میں سے یعنی سیکٹر میں سے یہ پانچ کمپنی ہیں اب ساری دور جو ہم نے ان پانچ پہ لگانی ہے کہ ان کا آگے فینانشل ریپورٹ دیکھنی ہے ان کی مارکیٹ کنڈیشن دیکھنی ہے ان کا سیلز دیکھنا ہے پروفر ریشوز دیکھنی سٹاک سکرینر جو ہے یوز کرتے ہوئے یہاں سے مارکیٹ سے سٹاک سکرینر یوز کرتے ہوئے آپ نے آٹو موبائل اسمبلر سیکٹر میں کس طرح سے کمپنی سپانچ نکالی پچاس ہزار والیم والا جن کا تیس دنوں کے اندر والیم تھا اس کے علاوہ جن کا پچاس پرسنٹ سے زیادہ پروف یہاں تک کلیر ہو گیا اب اگلی بات کرتے اگلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو پچھلی جو اس کا سکرین ریکارڈر اس میں بتایا کہ آپ نے کس طرح سے پانچ لائنیں ڈرا کر کے تو آپ نے اس کے سیگمنٹ بنانے ہیں بائے زون بنانا ہے اور سیل زون بنانا اب آپ آجیں یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا پانچ سال کا جو چارٹ ہے وہ کھولنا سیدھا اور یہاں پر آپ نے پانچ لائنیں لگانی ہے ایک لائن یہاں پہ نیچے اور ایک لائن اس کے ٹاپ پہ اور ایک لائن اس کے سینٹر پہ اور باقی اس طرح سے پانچ لائنیں جب آپ نے لگا دی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ نیچے اس کا بائے زون بن گیا ہے اور یہ اوپر والا سال زون بن گیا ہے اور درمیان والا ری انٹری زون بن گیا ہے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے ابھی بائے زون میں اس سارے سیکٹر چیزوں کو سمجھ کے یہ تو ابھی ان پانچ لائنوں کے رول کے حساب سے یہ بائے زون کے اندر مجود ہے لیکن اب وہی فارمولا پانچ سال والا پہلے اپلائے کرنا اس کے بعد اسی فارمولے کو ایک سال والے چارٹ پہ اپلائے کرنا آپ نے پھر دوبارہ پانچ لانے ایک سال والے چارٹ پہ درا کرنی اب ایک سال والے پہ جب آپ کروگے تو اسی طرح سے یہ اس کا بوٹم لائن ہے یہ ٹاپ ہے اور یہ سینٹر لائن ہے اب دوبارہ آپ نے وہی چار زون یہاں پہ بنانے تو جب آپ ایک سال والے پہ بناوگے تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سال والے کے حساب سے یہ ہمارے ری انٹری زون میں نہیں آرہا اب اس کو ری انٹری زون ٹو میں آنا اور پھر ری انٹری زون ون میں آنا ہے جیسے میں نے پیچھے جو سکرین ریکارڈن جو پیچھ میں نے آپ بتایا تو یہ تھا ہمارا بائی زون ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہے سیل زون اور ابھی جو موجود ہے اس وقت ری انٹری زون ٹو میں ہے اگر یہ ری انٹری زون ون میں آتا ہے یہاں پر بھی بائنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہاں پر منیمم بائنگ کرنی ہے فار اگزمپل آپ فرض کرو کہ آپ نے یہاں پر چار ہزار شیئر خرید نہیں کی آپ کے پاس اس کا بجٹ موجود ہے کیونکہ آپ کو نے بتایا تھا کہ آپ کا توٹل جو آپ کی انویسمنٹ سپوز کریں فرض کریں دس لاک انویسٹ کرنے آپ نے تو آپ نے ہر سیکٹر کے لیے ایک لاک روپیہ دیوائیڈ کرنے اب آپ صرف آٹوموبائل سیکٹر کو ایک لاک روپیہ دیں گے اب آٹوموبائل سیکٹر کے آگے ہم نے تین حصے پھر کرنے ہیں اور ان تین حصوں میں مثلا ہم نے چالیس پرسنٹ ایک کمپنی میں لگانا چالیس پرسنٹ دوسری میں لگانا اور بیس پرسنٹ تیسری کمپنی میں لگانا یعنی کہ اس ایک لاک کو بھی ہم نے چالیس ہزار ایک کمپنی میں لگائیں گے اس کو سٹڈی کر کے چالیس دوسری میں اور بیس جو ہے وہ ہائی رسک کمپنی میں اسے آپ کو کلیر ہو گیا کہ یہ ابھی ہمارے بائی زون میں ہے اس کے بعد وہی چیز آپ نے ڈراک کرنی چار زون پانچ لائنے یہاں پر جب آپ یہاں پر دراغ کروگے تو آپ دیکھ رہے ہوگی یہ ری انٹری زون ٹو کے اندر ہے اس ری انٹری زون ون میں آنا ہے اور اس کے بعد بلک بائی زون میں آنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر چار ہزار فرز آپ نے خرید دنا تھا تو آپ ایسا کریں کہ ایک ہزار بھی خرید لیں اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائے آرام سے جب پرائیس اس لیول پر آئے اور اس سے تھوڑا سا نیچے یا اس لیول پر اس پوائنٹ پر اس لائن پر یا پھر اس سے نیچے تو آپ نے دوبارہ ایک ہزار خرید لینا ہے اور اس کے بعد پھر جب پرائیس اس لیول پر آئے گی یہاں پر تو آپ نے دوسرا ہزار خرید لینا ٹھیک ہو ایک آپ نے یہاں پہ خرید تھا ایک آپ نے یہاں پہ خرید ہے اس پوائنٹ پہ یہ جو ہے اور اس کے بعد آپ نے جو تیسرا ہزار ہے وہ اس پوائنٹ پہ آکے خرید ہے تو اس طرح سے آپ نے پورا جو ری انٹری زون ون میں ری انٹری زون ٹو میں ایک خرید ری کی پھر اوپر چلا جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہو نا آپ نے ایک بائنگ کی ہوئی ہے آپ نے لالچ میں آکر دوبارہ بائنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے کیونکہ سم ٹائم مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور جو آپ نے ایک بائنگ کی ہوئی ہے اسی کا جو ہے وہ آپ جو کریں لیکن آپ نے دوبارہ بائنگ نہیں کرنی کیونکہ جو پروفٹ ٹیکر ہوتے ہیں وہ موسلی مارکیٹ کو اوپر موو کرنے کے بعد یک دم مارکیٹ کو نیچے لے کے آتے ہیں اور اس طرح سے آپ کا لاز ہو سکتا ہے اچھا یہاں پر ایک اور بات جو ہم نے سمجھ نہیں ہے رسک گئی تھی اور اس وقت جو اس کی پرائس جا رہی ہے یہ تقریبا دو سو پچاس ڈائی سو پہ چلیں ڈائی سو کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائی سو پھر ڈائی سو پھر ڈائی سو اور پھر ڈائی سو یعنی کہ اب بھی جب یہ جائے گا آپ اسے ہزار ہی سمجھ لیں ٹھیک ہے ایک ہزار سمجھ لیں ویسے تو یہ چلو ایک ہزار گیارہ سو تک گیاد آپ اسے ہزار سمجھ لیں جب آپ اسے سمجھ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر چوتھا حصہ ہے اس کی پرائس تین اسے اوپر پڑے ہو گئے ہیں رائس کرنے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے ٹاپ سے لے کر اس لیول تک تھری ہے اور اس سے نیچے یہ ون ہے تو یہ ایسی مارکیٹ ہے جس میں ہمیں 300% یعنی تین گنا پروفٹ مل سکتا ہے یعنی پوٹینشل اس میں تین گنا کا ہے اور رسک اس میں یعنی 100% کا ایکچولی تو یہ رسک 100% کا بھی نہیں ہے رسک جو ہے جا جا یہاں تک گرے گا اور یہ رسک 50% ہے آپ کو 50% رسک کے اوپر 300% کا منافع expected ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت اچھی ڈیل ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت اچھی ڈیل نقصان آپ کا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے وہ بھی نہیں ہو گا لیکن آپ رسک 50% کا لے رہے ہو لیکن منافع آپ کا جسٹ میں روپے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ سمجھ 300% کا ہے بیسے تو یہ منافع 700% کا بن رہا ہے اور رسک اس حساب سے اگر ہم دیکھیں بات ہے دیکھ آپ اس بات کو چھوڑیں آپ سمجھیں کہ 300% 300% پروفٹ ہے 300% اور رسک جو ہے وہ صرف 50% ہے تو یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں ہم نے زون درا کے دیکھ لیے پہلے درا کی ہے زون ہمیں پتہ چال گیا کہ یہ بہت اچھے لیول پہ ہے دارہ انڈسٹریز اس وقت آپ اس کو اپنی جو گرین لسٹ میں ڈال لے پریولٹی لسٹ میں ڈال لے اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں دوسری کمپنی یہاں تک آپ سمجھ آگی کہ 3 1 ریسک ریوارڈ ریشو ہمیں اس پہ مل رہا ہے اور یہ بہت اچھی ہے اور جب یہاں تک کلیر ہو گیا اب آپ سلتے آگے دیکھتے دوسری جو ہماری کمپنی تھی یہاں پر اس کو ہم کوئی اور کمپنی کو لے کے آتے ہیں یہ آٹوموبائل اسمبلر سیکٹر میں جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا یہاں پہ کون سی کمپنی موجود ہے ٹھیک جی ریفریش کرتے ہیں اس کو یہ آگیا ہمارا آٹوموبائل اسمبلر سیکٹر اس میں دوسری ہمارے پاس کون سی کمپنی ہے ہم نے جب فیلٹر لگایا اس کا فیفٹی پرسنٹ والا تو ہم اس کو کوئی دوسری کمپنی اٹھاتے ہیں یہاں سے کون سی تھی جو فیلٹر میں آئے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے پلس فیفٹی سے اوپر جانا چاہیے تو یہ چار اور ایک کیونکہ سکسی ون میں نے کر دیا چلیں اس ہو کیا اب آپ یہ کریں کہ یہ ہانڈا اٹلس کارز کو بھی کر لیتے ہیں اور اس میں بھی کیونکہ اچھا مارجن مل رہا ہے ہمیں آپ تھوڑا صاحب گوھر کریں اس میں 3 1 کا وہ ہی آپ اس میں بھی کنسیڈر کریں اب آپ دیکھیں یہاں پر پہلے پانچ سال میں چلے جائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے پانچ سال میں جا کے آپ وہ ہی لائنے ڈرا کر لیں پانچ لائنے چار زون تو آپ یہ دیکھتے اور یہ نیچے بائے زون تھا اور یہ بائے زون سے نکلتے ہوئے یہ جا چکا ہے ری انٹری زون 1 میں اور اس میں پوٹینشل کیا ہے آپ نے دیکھا کہ بھائی جان یہ 900 تک شیئر جا سکتا ہے اور اس وقت جو اس کی پرائس ہے وہ تقریبا 300 جو ہے 44 سے 41 پہ جا رہی آپ سمجھ لیں کہ 300 ہے اور 300 کے ساب سے 900 تو 300 وہ ہی آگیا 300 یعنی 3 1 کی ریشو بن رہی ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ رسک میں کتنا آرہ ہے تو یہ تک رسک فیکٹر ہے یہ جو اس کی سپورٹ بنے یہاں پہ تو رسک فیکٹر اس کا وہی اسی طرح سے 120 کے راؤنڈ اس کا رسک آرہا تو اس کا بھی 50% رسک آرہا ٹھیک ہو گیا تو اس حساب سے یہ ہماری دوسری پریارٹی کمپنی بنتی ہے کہ 3 1 کی ریشو میں جو ہے یہ کمپنی بھی ہمیں آویلیبل ہے اور اب جب ہم اس کے یہی جو پانچ لائنوں والے چار زون ہیں یہاں پہ درائے کرتے ایک سال والے میں تو آپ جیسے ہی پانچ لائنیں درائے کریں گے ایک نیچے ایک یہاں پہ اوپر اور ایک سینٹر میں یہاں پہ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو جب جب پرائیس ری انٹری زون ون میں آئے گی تب تب آپ خریدداری کریں گے اور یہ جو جس وقت جس لیول پہ مجود ہے یہاں پہ بلکل بھی خریدداری نہیں بنتی ہاں بہت سے لوگ جن کو دل کرتا ہے خریدداری کر رہے گا تو وہ اگر کرنا چاہے تو سو شیئر خرید لیں ٹھیک پچاس بس ان کی کپیسٹی ہے چار ہزار خرید لیں گی تو وہ سو خرید لیں لیکن ابھی نہ خرید دیں میں ان کو کہوں گا کہ جب پرائیس پہ آ جائے گی یہاں پہ یا اس پوائنٹ پہ تو خریدداری کریں اور ابھی بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ آپ کو سٹیپ وائز آگے لے چلو اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی بہت سی چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ صرف ویٹ کرنا ہے یہ جو آپ نے پانچ لائنیں ڈرا کر کے چار زون بنائے ہیں یہ سیل زون میں اس وقت یہاں بھی بائنگ بنتی نہیں ہے ایک سال کے سیل زون میں ہے اس کے بعد جب یہ آئے گا ری ایمٹری زون 2 میں اور پھر ری ایمٹری زون 1 میں اور اس کے بعد نیچے بائی زون میں تو ان تینوں زون کے اندر بائنگ بنتی ہے اب بھی اس کی بائنگ ٹھیک ہو گیا اب آتے ہے تیسری کمپنی کی طرف تیسری کمپنی کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہماری کون سی ہے تیسری کمپنی اب جب آپ یہاں پہ آئے تو دوبارہ اس کو وہی سکرینر لگائیں اور میں ڈریکٹ بھی جا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو اس لیے یہ سارا کر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ جب خود سے اس کو کرنا چاہیں تو ایک اچھے طریقے سے آپ اس کو کر سکیں اور آپ کو ایک آئیڈیا ہو ٹھیک ہے چلیں یہ سکرینر لگایا اب دیکھیں جی اب ہم کیا کرتے ہیں بھائی جان ہم یہ دیوان فاروق کی یہ لے لیتے ہیں اور اس کے انیلسس کرتے ہیں اب کیا ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ دیوان فاروق صاحب یہ اچھا گروپ ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس کی پرائس یہاں پہ اس کی پرائس کتنی ہے اس کی پرائس میکسیمم 52 تک جو ہے وہ جا سکتی اور یہ 47 اور اس کا مطلب بیوریج جو پرائس 50 کے آراؤنڈ جو ہے اس کے بڑھنے کے چانس ہیں اس وقت یہ کہاں پہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ چھے سات کے آراؤنڈ گھوم رہے ہیں اس وقت تقریباً سات پہ یہ پرائس چل رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ پھول انصاف کریں اور مجھے بتائیں کیا یہ نیکس اپرچونٹی نہیں بن سکتی سات روپے آپ لگاؤ اور آپ کے پاس چانس ہو پچاس روپے کمانے گا سات روپے لگاؤ اور چانس ہو آپ کے پاس پچاس روپے کمانے گا تو کتنے ہنڈر پرسنٹ بنتا ہے اب مجھے بتائیں چودہ ہو جائیں گے تو ون ہنڈر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ تقریبا چھے سات سات سو پرسنٹ تقریبا سات سو پرسنٹ لگا 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 یعنی کہ اس میں جو پوٹینشل ہے سات سو پرسنٹ تک منافع دینے کا پوٹینشل ہے اور اس میں جو لاز کا فیکٹر ہے پانچ کا صرف دو روپے کا دو اس کا پانچ سے تو نیچے گیا ہی نہیں ہے نا مثلا آپ یہ کہیں گے کہ یہ تین تک گیا ہے لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ پانچ کے راؤنڈ ہی رہا ہے تو آپ کا جو میکسیمم رسک فیکٹر دو روپے کا بنتا رسک لے کر آپ کے پاس اس میں سے تقریبا 42 43 یعنی 45 روپے آسانی سے کمانے کے چانسز ہیں اب ایک چھوٹی سی اگزمپل کر لیتے ہیں یہ دیفالٹر سیگمنٹ میں آرہا ہے یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اب ہم نے تین کمپنیز لی ہیں پہلی ہم نے گندارہ انڈسٹری کو شارٹ لسٹ کیا دوسرا ہم نے ہونڈا ایٹلس کارز کو کیا اور تیسرا یہ دیوان فاروق کو اب ہم نے جو ایک لاکھ روپیہ رکھا تھا اس ایک لاکھ میں سے ہم نے چالیس ہزار کے گندارہ انڈسٹری جو نمبر ون پہ ہم نے سلیک کی تھی اس کے چالیس ہزار کے اور نمبر ٹو پہ جو ہونڈا ایٹلس کارز کو فائنل کیا چالیس ہزار کے ہم نے اس کے شیئر خرید دے کیونکہ یہ جو ہائی رسک ہماری انویسٹمنٹ ہے دیوان فاروق کے اندر اس لئے ہم اس میں اپنی جو ٹوٹل اس سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے جو ہم نے گاڑیوں کے سیکٹر کے لئے ایک لاکھ روپے رکھا ہے اس کا صرف بیس ہزار روپے اس میں لگائیں کیونکہ اللہ نہ کرے اگر یہ سیگمنٹ بڑھتا ہے تو ہمارا لاؤس جو ہے اگر میکسیمم ہم اس میں کر دیں گے تو لاؤس کے زیادہ چانسز ہیں تو پروفٹ کے بھی زیادہ چانسز ہیں اس لئے ہم اس میں اپنی انویسمنٹ کا صرف بیس پرسنٹ اس سیکٹر کی انویسمنٹ کا صرف بیس پرسنٹ ہم اس میں لگائیں گے تو میرے خیال میں یہ بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ایک سیکٹر کے اندر ہم نے ایک لاکھ رپیہ لگانا تھا فار اگزیمپل بتا رہو تو اس ایک لاکھ کے بھی ہم نے آگے تین حصے کی ہے جس کا چالیس ہزار ہم نے ایک نمبر ون کمپنی پہ لگایا چالیس ہزار نمبر دو کمپنی پہ لگایا اور بیس ہزار ہم نے اسی سیکٹر کی نمبر تھری کمپنی جس پہ ریشو بہت زیادہ مل سکتا ہے لیکن اس پہ رسک فیکٹر بھی زیادہ ہے یعنی کہ اس طرح کا زیادہ نہیں ہے کہ پرائس نیچے گر جائے گی کیونکہ اس کے دیوان گروپ بہت بڑا گروپ ہے اس کے اتنی آسانی سے کوئی ڈیفارڈ نہیں ہو سکتے یہ اور پھر اس کا فری فلوٹ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس حساب سے جو ہے وہ نورمل ہی ہے فورٹی پرسنٹ ہے ایٹی پرسنٹ نہیں ہے تو اس لئے یہ فری فلوٹ کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے بہت سی چیزوں کے انیلسز کرنے آپ یہاں تک یہ سمجھ جائیں کہ آپ نے جو ایک لاکھ روپیہ اس کے لئے الیدہ سے رکھا تھا اس سیکٹر کے لئے آٹوموبائل اسمبلر سیکٹر کے لئے اس میں سے چالیس ہزار روپیہ آپ گندارہ انڈسٹریز میں لگائیں چالیس ہزار روپیہ آپ ہونڈا ایٹلس کار میں لگائیں گے اور بیس ہزار روپیہ آپ دیوان فاروق میں لگائیں گے اس طرح سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اور یہ ہمارا یہاں تک آٹوموبائل اسمبلر سیکٹر کا ایک طرح کا انیلسز مکمل ہوتا اب آتے ہیں اب دیکھتے ہیں باقی کمپنیوں کو یہ تین کمپنیاں جو میں نے آپ کو ایک طرح سے سمجھانی تھی اب آپ دیکھیں کہ باقی کمپنیوں کو میں نے تو کچھ کمپنیز ہم والیم کی ویسے چھوڑ گئے کچھ کمپنیز ہم منافع پروپر نہ ہونے کی ویسے چھوڑ گئے اور یہ جو ٹیکنیکل انیلسیز کی ویسے باقی کمپنیاں چھوٹی ہیں ان میں سے کسی ایک کو مزید دیکھتے ہیں اس کا کیا سسٹم ہے اور ان کی جو ہے وہ کیا صورت ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کا کافی ہاتھ تک کلیر ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب دیکھتے ہیں جی یہ ہماری دوسری ٹھیک ہے یہ ریفریش ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اینیوی یہ آٹوموبائل اسمبلر آگیا چھ ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں جی ہم کس کو لیں چلیں ملت ٹریکٹرز کو لے لیتے ہیں یا گاڑیوں والا اٹلس ہونڈا 34% ٹھیک ہے چلیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو ہم نے چھوڑا تھا لیکن چلو اس کا چارٹ دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں پانچ سال میں اس کا چارٹ ہمارے سامنے بائی چانس ہی مطلب اس طرح سے آگیا کس طرح ہم نے اس کو چھوڑ تھا اب آپ اس کا دیکھیں کہ یہ میکسیمم پرائیس سے چھے سو گیارہ پہ گئی ہے فار اگزمپل چھے سو پہ گئی ہے پرائیس اور اس وقت جو ہے اس کا شیئر جو ہے چار سو ساڑھے چار سو کا سیل ہو رہا ہے مطلب میں روپے کو چھوڑ دیں مان ایک راؤنڈ میں بات کرتا ہوں چار سو ٹھنجا کہوں گا وہ آپ زیادہ اچھی سمجھ آ جائیں تو ایک جس بات کرتے ساڑھے چار سو گئے اس وقت فار اگزمپل یہ جو ہے سیل ہو رہا ہے اور یہ گیا کدھر تک ہے توٹل سیل سو تک تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر کمائے گا بھی تو ڈائیسو کمائے گا اگر یہ مزید ڈائیسو کماتا ہے تو صرف ایٹی پرسنٹ ہے یعنی کماتا ایٹی پرسنٹ کماتا ہے تین سو پرسنٹ نہیں کماتا اور یہ جو ہماری ریسک ریوارڈ ہے اس کے اندر نہیں آتا اور دوسری وجہ سے یہ ریجیکٹ ہو گیا یہ ایک پرفیکٹ اگزیمپل تھی بائی چانس یہ ہمارے سامنے آگئی کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں چارٹ کو دیکھتے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے جو پرفیشنل بندہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں میں انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اس وقت یہ کس لیول پہ ہے آپ یہ اپنے اندر پیدا کریں گے اتنے انیلسز کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ریسک ریوارڈ بھی نہیں آرہا میں نے تو کہا تھا تھری ون لیکن اس میں تو ون ون بھی نہیں آرہا ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ بھی منافع نہیں دیتا یہ ہنڈر سے بھی کام دے رہا ٹھیک ہو گیا اور اس میں ریسک فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ علاوہ یہ ہمارے ری انٹری زون ون میں بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بائنگ زون میں بھی نہیں ہے اور پھر مجھے بتائیں پانچ لائنیں آپ نے ڈرا کرنی ہے پورے گراف پر پانچ سال کا پیپر سامنے رکھ اور اس کے پھر آپ نے ایک زون بنانے ہے چار زون بنیں گے اس میں پھر وہ نیچے والا بائے زون ہے اور اوپر والا سیل زون ہے اور بیچ میں دو زون ری اینٹری زون ٹو اوپر والا بنانا ہے اور ری اینٹری زون ون نیچے والا بنانا ہے اور 3 ون کی رسک ریوارڈ رکھ کر آپ نے اس پورے سیکٹر کو انیلائز کرنا اور پھر ایک سیکٹر میں سے تین کمپنیز لینی ہیں دو جن میں رسک کم ہو اور وہ اچھی کارز یہ اور تیسری دیوان فروکی ہماری نیکسٹ اپورچونٹی ہے جو سات سو پرسنٹ تک منافع دے سکتی ہے لیکن ہم اس میں اس پوری انیلائز کا جو ہم نے اس سیکٹر میں کرنی ہے اس کا صرف بیس پرسنٹ لگائیں گے زیادہ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ بہت کیرفولی چلنا ہے میں نے اپنی نیت صاف رکھتے ہوئے آپ کو ہر چیز دل و جان سے جو مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا آپ اس ویڈیو کو دو بار دیکھیں تین بار دیکھیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا بہت اہم decision لینے کا وقت ہے اور آپ ایک بہت اہم کام کرنے جا رہے جو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی دوسری دفعہ میں سمجھ آ جائیں گی اور جو لوگ ہمارے گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ مل کے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ویڈس صرف اس لیے تو جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ مجھے لکھ سکتے ہیں کہ جوائن کرنا چاہتا ہوں آپ جتنے بھی پڑے لکھے ہیں جتنے بھی افلاتون ہیں وہ اپنے گھر ہیں اگر آپ نے ہمارے ساتھ جنڈ نا ہے تو آپ نے ایک فرما بردار سٹوڈنٹ بن کے چلنا ہے تو ہی ہم آپ کو گروپ میں لیں گے اور ہم آگے آپ گائیڈ کریں گے اور آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے اور ٹیم ہمیں ایسی چاہیے جو رسپونز کرے جو زندہ انسانوں کی ٹیم ہوں اور جو عزت بھی کرتے ہوں اپنے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہی ہیں آپ ہمیں جو کر سکتے ہیں آپ لکھیں گے اپنا نام لکھیں شیئر لکھیں ایج لکھیں اور لکھیں کہ میں آپ کا گروپ جو کرنا چاہتا ہوں پاکستان سٹوک مارکیٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو بھی آپ کے لئے بہت اچھی اپرچونٹی ہے تیچر ہے بہت اچھا ورکر ہے سیلف امپلائیڈ ہے اوور سیز رہتے ہیں ان ساری صورتوں میں آپ فائدہ ہوگا تو دھوہ میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے درس کے ساتھ نئے لیسن کے ساتھ انشاءاللہ اور یہ اسی طرح سے کنٹیون نیو رہے گا ہمارا آپ کے ساتھ دسکشن اور انشاءاللہ آپ اسی طرح سے سیکھتے رہیں گے بہت شکریہ تینک یو ویڈی مچ